جس بڑھند کو دیکھنے کے لیے بھارتی ٹیم کے ہیٹ کوچ روی شاسری کر رہے ہیں انتظار تمام کرکٹ فینس اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے ہیں بے قرار اس مقابلے کا ہے سب کو انتظار نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص پیشکز اور میں ہوں راجی مشرہ آج بات کریں گے چننی سپر کنگ اور ڈیلی کیپٹیلز کے بیچ ہونے والے مقابلے کی اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف مہندر سنگھ دھونی ہے جو انتالیس سال کی ایج میں کپتانی کریں گے چننی سپر کنگ کی تو وہیں سب سے کم عمر کے کپتان اس آئی پیل سیزن چودہ میں نظر آئیں گے رشہ پنت جن کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے ڈیلی کیپٹیلز کی طرف سے کہ وہ اس میچ میں نہ صرف اچھا پردرشن کریں بلکہ اس بات کے سنکیت دیں کہ وہ دیلی کیپٹیلز کے رتھ کو بہت تیزی کے ساتھ دوڑانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں تو چلیں اس مقابلے سے جوڑی پانچ اہم باتوں سے سب سے پہلے آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں آئی پین میں پہلی بار کپتانی کرتے نظر آئیں گے رشہ پنت یہ اپنے آپ پر ایک بڑی خبر ہے کیونکہ ایک ہیوہ کپتان ایک ہیوہ جوش آپ کو میدان پر نظر آئے گا دیلی کے لیے بڑی پریشانی کیا ہے کہ ان کے تیز گیندباز نورکی ہے اور ربادہ کے ساتھ ساتھ اکشر پٹیل ایویلیبل نہیں ہوں گے وہی اگر ہم سیزن تیرہ کی بات کریں تو چینیلی سپرکنگ ساتھوے نمبر پہ تھا اور دیلی کی ٹیم فائنل کھیلی تھی آپ اس وقت سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیلی کی ٹیم کتنی مجبوط تھی سیزن تیرہ میں اور چودہ میں اسی فارم کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات دونوں کپتانوں کی تیور اور کلیور کی کریں بلے بازی تو لگ بگ آلموسٹ ایک زیزی کی تھی جب انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی لیکن مہیندر سنگ دھونی دھیرے 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 فینشر بنتے چلے گئے لیکن رشہ پند ایکسپلوزی بیٹ سوین کے طور پر اپنی پہچان بنا چکے ہیں تو یہ وہ پانچ بڑی باتیں تھیں ان پر آگے ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس ریپورٹ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کرکٹ کے میدان کا سپائیڈر مین کس طرح سے تیار ہے مہیندر سنگ دھونی کا چین چھینے کے لیے وہی مہیندر سنگ دھونی اپنے رتبے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ رتبہ جو کہیں خاک میں ملتا نظر آئے تھا دبائی میں جب ساتویں نمبر پر آئی تھی چننے سپرکنگ اس رتبے کو دوبارہ پانے کے لیے مہیندر سنگ دھونی اور چننے سپرکنگ کتنی تیار ہے سب سے پہلے وہ دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں ایک ایسا مقابلہ جس کا انتظار بھارتی ٹیم کے کوچ ہیڈ کوچ روی شاسری بھی کر رہے ہیں اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹم مائنگ کو جراب آن کر کے رکھے گا اور والیوم تھوڑا بڑھا کے رکھے گا کیونکہ دونوں ہی کپتان جو ہے وکیٹ کے پیچھے کیا کچھ نردیش دیتے ہیں اپنی ٹیم کو یہ سننا بہت دلچسپ ہوگا اور ایسی لیے جو وکیٹ کے پیچھے بہت سالوں کھڑے رہے ہیں انہی سے چرچہ کی شروعات کر لیتے ہیں سبہ کریم ہمارے ساتھ راج کمار شربا جی ہمارے ساتھ اور رتندر سوڑی ہمارے ساتھ سبہ جس طرح سے روی شاسری نے کہا کہ اپنا سٹم مبائی کون رکھے گا آج کیونکہ دونوں ہی کپتانوں کی باتیں سننے کا الگ مزا آئے گا یہ مقابلہ دراصل دو ایسے کھلاڑیوں کے بیچ میں ہیں جو ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور رشب پندے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ہمارے گروہ اور روی شاسری نے بھی کہا کہ آج گروہ اور چیلہ کے بیچ میں بھیڑن تھے ہاں راجی مجھے لگتا ہے کہ رشب پند کی کیپنگ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح سے وہ ہر ایک پلیئر کو پروچسائی کرتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں ہمیشہ ان کے سپریٹ بہت ہائی رہتے ہیں تو مجھے رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا آج اس میچ میں کلیش بہت بڑا ہے سی ایس کے ورسز ڈیلی کیپٹل اور اس سے بڑا کلیش ہے ان دونوں وکیٹ کیپرز کے بیچ میں ایک طرف ہے انوہوہ ایک طرف ہے یوہ جوش دیکھنے والی بات ہے کہ اس میچ میں کیا ہوتا ہے میں بھی بہت ایکسائیٹڈ ہوں ان دونوں کو میدان میں ایڈورسری کے روک میں دیکھنے میں بلکل دلی کے فارم کی بات کر رہے ہیں راج کمہ جی پچھلے دونوں مقابلے دلی کے ٹیم نے جیتے تھے اگر ہم دوبائی میں جو آئی پیل سیزن تیرہ کھیلا گیا تھا کیا یہ بات کپتان کے ذہن میں ہوگی کہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ ہم سیزن چودہ کا آغاز کر رہے ہیں جو انہوں نے بیک فوٹ پر رکھا سیزن تیرہ میں دونوں میچوں میں بلکل راجیب کئی نہ کہیں یہ دماغ میں ضرور ہوگا ایمیس دونی کے کیونکہ بہت شروع کپتان ہے اپنے پاسٹ کو بھی دھیان رکھتے ہیں فیوچر میں بھی انویسٹ کرتے ہیں اسی لحاظ سے تو اسی لیے وہ اتنے سکسسول کپتان ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کیا کیا کمیاں رہ گئی تھی پہلے اور ان کی بھرپائی کیسے کرنی ہے تو ایک اچھا مقابلہ ہونے کی آشہ ہے دلی ایک بہترین ٹیم ہے لاسٹیر فائنل کھیلی ہے اور اس سال بھی بہت اچھا لگ رہی ہے آج انفرچنیٹلی ان کے دونوں فاسٹ بولرز جو ان کی آمین ویپن ہیں وہ کارنٹین ہونے کی وجہ سے نہیں کھیل رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایک جلور دھککہ ہے دلی کے لیے بلکل ریتندر بڑا دھککہ دلی کے لیے یہ بھی ہے کہ تین جو ان کے امپورٹنٹ بولرز ہیں جنہوں نے دوبائی میں بہت اچھا پردیشن کیا اور چننہی جو دو میں چھاری اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول لہادہ رابادہ کا نورکیہ کا اور اکشر پٹیل کا اب وہ تینوں ایبلیبل نہیں ہیں یہ کیا بڑا سیڈ بیک اور چننہی کے لیے ایک برائیڈ چانس ہے کہ وہ جیت کے ساتھ سیزن کا آغاز کریں جی آراجیب مقابلہ بہت بڑا ہے یہاں پہ کہنا کہ کس کی ناک آگے رہے گی بہت ہی مشکل ہے لیکن اگر ہم ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہ تین بولرز کا نہ ہونا کئی نہ کئی بہت بڑا دکھا ہے دلی کیلئے رشب پنٹ اگریوبرینس آف یوت کی اگر بات کرتے ہیں ینگ ٹیم ہے اور جس طرح رشب پنٹ فارم میں ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹارگیٹ کو پنٹ اپنے دن چیز کر سکتے ہیں لیکن سامنا ہے یہاں پہ پتی دوندی ہے ایکسپیرینس ایم ایس دھونی اور ان کی ٹیم گھائل شیروں کی طرح ہے پچھلے سیزن کچھ خاص نہیں کیا ہے رہنا آویلیبل ہے جڑیچہ ان کے رانچ میں ہے بڑی ٹیم ہے تو کہیں نہ کئی مقابلہ بہت زبدس ہونے والا ہے اور میں سپورٹ کس کو کر رہا ہوں رجیب آپ جانتے ہیں ٹی شٹ سب بیان کر رہی ہے بلکل ٹی شٹ کا کھیل ریتندر سوڈی کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے اس سیزن میں لگتا ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس ٹی شٹ کے کھیل پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے پلئنگ 11 پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ چینے ہی سپرکنگ سب سے پہلے کیا کچھ پلئنگ 11 کھلا سکتی ہیں یعنی دماغ کی برتی جلاو اور صحیح ٹیم کھلاو دلی کی ٹیم پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ دلی کی ٹیم فائنل کھلی تھی ان کا حق پہلے بنتا ہے رشہ پانت ٹیم کے کپتان ہے پرتی شاہ شکھر دوان یعنی دولو پاری کی شروعات کریں گے اس کے علاوہ میڈی لارڈر کی بات کریں سٹیو سمیت کو یہاں پر انڈیا نیوز کی پلئنگ 11 میں آپ دیکھ سکتے ہیں شمرون ہیٹمیر اور مارکوس سٹوینیس جن کو ایک فلوٹر کے طور پر دلی استعمال کریں گے کرسوک سیدہ اور لاؤنڈر آر اشوین آبیت مشرا جو چوڑ کی وجہ سے دوبائی سے واپس آ گئے تھے وہ ٹیم میں جگہ پانے میں کامیاب رہیں گے اور اس کے بعد دو انبھوی تیز گیندباس دلی کے پاس ہیں امیش شادوں اور اشان شرما اب ہم بات چنے کی کر لیتے ہیں دھونی کے علاوہ مہین علی اور فارڈو پلیسز پاری کے شروعات کر سکتے ہیں یہ سنکیت ملے ہیں پریکٹس سیشنز ہیں اس کے علاوہ نمبر تین پر سوریش رہنا آپ کو نظر آئیں گے جن کی واپسی ہو رہی ہے دوبائی میں بہت ویوادوں کے بیچ میں وہ واپس آ گئے تھے امباتی رائیڈو رویند رجڈے جا اپنی فٹنس ثابت کریں گے سائی پیل سیزن چودہ میں سائم کرن جنہوں نے بہت دھونہ دار بھلے بازی کی انگلینڈ اور جو انڈیا کے بیچ میں ونڈے سیریز ہوئی تھی ڈوین بریو کرشپا گوتم جن کو بہت مہنگی پرائز پر کھریدا چینلی سپرکنگ نے اور دو پیس بولر یہاں بھی آپ کو انڈیا نظر آئیں گے دیپک چہر اور شردل تھاکور اب ایسے میں سبا بیلنس کس کا آپ کو زیادہ اچھا رہا کر راجو ہم پلائنگ 11 دکھا رہیے جو سمبھاویت پلائنگ 11 ہم نے دکھائی اپنے ٹی بی سکرین پہ راجی مجھے لگتا ہے کہ سی ایس کے بیلنس زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ڈیلی کیپٹلز کے پاس وہ دو ان کے مین وکیٹ ٹیکنگ بولرز اس سمیں نہیں ہیں یا پھر اکشار پٹیل بھی نہیں ہیں تو ان تینوں کے نئی رہنے سے مجھے لگ رہا ہے اس سمیں سنتولنج ہے وہ سی ایس کے کا زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے پرانت میں مجھے لگتا ہے نربر کرے گا رشت پانت اور ان کے یانگسٹرز کے اوپر کہ کس طرح سے آج کی سمیت پروڈرشن وہ دکھاتے ہیں بلکل اور ریتندر کیونکہ چننہی کے ساتھ جا رہا ہے اس سمیں سبا ان کا یہ کہنا ہے کہ بیلنس زیادہ بہتر لگ رہا ہے چننہی شپرکن کا لیکن اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو چننہی ویسے تو بھاری نظر آ رہی آئی پیل ہسٹری میں لیکن پچھلے دو مقابلوں میں بیک فوٹ پر رکھا تھا دلی کی ٹیم نے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج دلی کی ٹیم جو کچھ ہم نے دکھائی ہے جو سمبھاویت پلائنگ 11 ہے دلی کی جی آراجیف دلی کی ٹیم بھی بہت بیلنس لگ رہی ہے جی ہاں وہ بولر شوٹ ہیں لیکن کہنا کہیں وہ لوپ پول وہ کمی پوری ہوتی ہے ان کی بلے بازی سے جس طرح سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے اگر یہ شروعات اچھا کرتے ہیں جیسے دھون اچھی فارم میں نظر آئے ہیں سیون سمیت ان کے پاس ہے تو ان کو کسی بھی لحاظ سے ہلکے میں ہم نہیں آنکھ سکتے ہیں بچنہی کا ایکسپیرینس اور یہاں پہ سابا نے جس طرح بولا ہے کیونکہ جب سابا کھیلتے تھے راجیم وکیٹ ٹیپنگ کرتے تھے کپتان ہوتے تھے میں ان کی کپتانی کے انٹر کھیلاؤں بہت سنتولے تھے بڑا اچھا بیلنس رکھتے تھے کہاں فیلڈ لگانی ہے کیسے بولنگ ہونی چاہیے تو جیسے انہوں نے بولا ہے ٹیم زیادہ بیلنس چنہی کی لگ رہی ہے تو میں بلکل سابا کے ساتھ ہوں چنہی جیتے گی تو چلیے یہ تو بات ہو کوئی چنہی اور دلی کے بیچ ہونے والے مقابلے کی اب جرہ آئی پیل سیزن کا آگاز جس انداز میں ہوا اور آر سی بی نے جس طرح سے یہ مقابلہ جیتا اور کپتان ویرات کولی کے چہرے پر جس طرح کی خوشی دیکھنے کو ملی وہ اپنے آپ میں کچھ ایسا لمحہ تھا جس کو آپ سنجو کے رکھنا چاہیں گے ایسا آر سی بی فین تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے کہ آر سی بی نے جب میچ جیتا تو کس انداز میں ویرات کولی نے جش منائے اور لگا تھا ڈگاؤٹ میں آؤٹ تو ہو گئے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ویرات کولی مانو بیچ میدان پر بلے بازی کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ لمحے اور ان لمحوں کے بیچ میں ویرات کولی کی خوشی تو چہرے پر یہ خوشی صاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ آر سی بی اپنا پہلا میچ جیت کر کتنا خوش ہے اور راچبہ جی سو میٹر لمبا چھکا جب میکس ویل نے لگایا تب ویرات کولی نے جش منائے اس سے پہلے ہرشل پٹیل کی گند بازی سے وہ بہت زیادہ خوش تھی اور بعد میں ای بی ڈی ویلیس کی جب بلے بازی کو دیکھ رہے تھے دکھاؤٹ پر لگاتار ان کے چہرے کی جو خوشی ہے وہ یہ بتا رہی تھی کہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے وہ اس سیزن میں نظر آ رہا ہے کیا آپ کو بھی وہی چیز نظر آئی جو ویرات دیکھ رہے تھے ڈگاؤٹ میں بیٹھ کے بلکل راجیب آشائیں ضرور جگی ہیں کل کی پرفومنس سے رسی بھی کی اور جس طرح ہم ہر بار سوچتے تھے کہ رسی بھی اچھا کرے گی بہت سارے فانس ہیں اس ٹیم کے کیونکہ ای بی ڈی ویلیس ہیں ویرات کو لیا ہے اس ٹیم میں اور اب میکسویل بھی آ گئے ہیں تو فانس کو بہت زیادہ امیدیں ہوتی تھی اور جس طرح کا پردرشن انہوں نے کل کیا ہے اگینس ممبئی جو کہ یہ بہت ہی سٹرانگ ٹیم ہے سب ہی جانتے ہیں کہ یہ فیوریٹ ہے وہ یہ چیمپنشپ جیتنے کے اور ان کو جس طرح ہرایا ہے تو اس سے کافی مومنٹم ملے گا کافی کانفیڈنس آئے گا اس ٹیم کو اور اچھی بات ہے کہ سب ہی نے کانٹریبیوٹ کیا ہے تو کل ملا کے ایک ٹیم اس پیرٹ سے کھیلی ہے ٹیم اور سب نے کانٹریبیوٹ کیا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ اب آگے چل کے بھی اچھا پردرشن کر سکتے ہیں اور ایک سٹرانگ کنڈینر ہوں گے اس ٹارنمنٹ میں سبا ویرات کو لی کے ایکسپریشن خاص طور سے جب وہ میکسویل کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے ایک تو انہوں نے ریویس سوی پہ چھککا دیکھا اور دوسرا چھککا جو سو میٹر کا تھا جو بعد میں سکرین پہ لکھا آیا کہ مہرین ڈرائی پہ چھککا گیا ہے وہ چھککا دیکھے جن کا ایکسپریشن تھا وہ یہ درشارہ تھا کہ جو کچھ داؤن انہوں نے میکسویل پہ لگایا جیمیسن پہ لگایا وہ سب کچھ کم سے کم پہلے میچ میں تو کھرے اترے ہیں ہاں راجی وہ اس کا مہتب بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ پہلا مہتب بہت امپورٹن ہوتا ہے کئی مہینے میں سب سے بڑا اس کا مہتب یہ ہے کہ آپ آپ نے جو کمبینیشن چھنا ہے وہ کمبینیشن کام کیا ہے کہ نہیں وہ بھی ایک سب سے سٹرونگ ٹیم کے ویرود اور یہ کل دیکھنے کو ملا اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ویرات کولی کی خوشی بہت زیادہ ہے ان کو لگا لگ رہا ہے کہ جو جو پلیئرز کون نے چنیا ہے جن کو انہوں نے کھلایا ہے گیارہ میں ان سب ہی کھلاڑیوں نے پرفارم کیا ہے وشیش کر کے اوورسید پروفیشنلز نے کائل جی میسن اس کے ساتھ ساتھ گلن میکسول ہرشل پٹیل کو انہوں نے کھلایا انہوں نے اچھا پرفارم کیا تو ان سب کانڈوں سے مجھے لگتا ہے کہ ویرات کولی بہت زیادہ خوش ہوں گے آنے والے سمیں بھی مجھے لگتا ہے کسی پرکار کے ڈیسیجن کو ان کو بیک کرنا ہوگا تب ہی ٹیم اور اچھا کرے گی بلکل ممبئی کے ہار سے رتندر کیا کچھ سبق ممبئی نے لیا ہوگا کیونکہ آخر چھے اوور میں انتالیس منانا چھے وکٹ گر جانا ہرشل پٹیل اسٹار بن کے ایک دم سامنے آگئے اچانک کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی کے لئے پہلے میچ کو آجی آراجیب یہاں پہ ہرشل پٹیل کی بہت تعریف کرنی ہوگی کیونکہ پوری طرح اگر ہم میچ کے بیلنس کی بات کرتے ہیں آخری چھے اور میں ممبئی کی طرف تھا ایسا لگ رہا تھا آرام سے ایک سو اسی نمبرن بنائیں گے ان کے تابت اور بلے بات کلا اٹھاتک پانڈے کنال پانڈے سب وہاں پہ موجود تھے لیکن جیسے وکیٹس گری جیسے ہرشل پٹیل نے ایک شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا وہ دکھاتا ہے کہ ایسی بولنگ کرنا بہت شاندار ہے اور ویرات کولی نے بہت تعریف کی ہے تو جی ہاں ایمپیکٹس کی ضرورت تھی آرسی بی کو وہ ان کو مل گیا ہے اور شائننگ لائٹ یہ ہے کہ میکس ویل کچھ مہینے پہلے انہوں نے شاندار فارم کو پکڑا ہے تو جی ہاں اب جو امید کی ہم بات کرتے ہیں جو لائٹ کی بات کرتے ہیں وہ جاگ گئی ہے آرسی بی کیلئے کل کی جیت کے بعد چلے ریت اندر بہت بہت شکریہ راچما جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور سبا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم ہر ساتھ جنڈے کے لیے تو جھمہ جم کرکٹ کی ٹین اٹن خبروں میں فیلال اتنا ہی